سر ٹی وی پہ تو یہ ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں کسی نے کسی ہماری شر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسی فورم پہ ٹی وی کی کیا ضرورت ہے پارلیمان سب سے بڑا فورم ہے میں یہاں پہ جواب دینا چاہتا ہوں ان کا اسی جگہ کھڑے ہو کہ میں جواب دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سپیکر صاحب کہ جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائیں جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائیں تو پھر اس طرح کی روایتی تقریریں کی جاتی ہیں اس طرح کی روایتی جملے پڑے جاتے ہیں ساتھویں جماعت کی پاکستان سٹیڈیز کی کتاب کے رٹے لگا کے سنائے جاتے ہیں جب معیشت پہ دلائل ختم ہو جائے میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا معیشت چھوڑی کس طرح ہم نے اس معیشت کو ہم نے نکالا کس طرح ہم نے اس معیشت کو نکالا اس مشکل سے جو یہ چھوڑ کے گئے تھے کس طرح کوویٹ کے دوران ہم نے اس معیشت کو واپس ساڑھے پانچ پرسنٹ کی گروت پہ ہم واپس لے کیا ہے اور انشاءاللہ اس سال اس سے بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ اس سال اس سے بھی زیادہ کریں گے جناب سپیکر ان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا بیس ارب ڈالر کیا وہ بھول گئے ہیں کیا وہ بھول گئے ہیں کہ ان کے اپنے نمائندہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہمارے پاس حکومت آئے گی اس کو ایک بیمار معیشت ملے گی میں جاتا ہوں کہ جو پائنٹ اس نے اٹھائے وہ جواب دے اس کی جناب آپ دیکھیں نا یہ چیلنج کرنے کے بعد جواب سننے کی نسلائیت نہیں ہے جواب سننے کا حوصلہ نہیں ہے چیلنج کرنے کے بعد یہ تو پارلیمنٹ میں نہیں فیز کر سکتا ہے یہ باہر چاکے کیا فیز کریں گے جناب سپیکر ایک دو منٹ دیں دو منٹ دو منٹ دو منٹ دے چار فیصد گروت کے خاطر ریزربز کو آدھا کر دیا پاکستان کے ذرے مبادہ کے ذخائر ان کے آخری ستنہ ماہ میں آدھے ہو گئے پاکستان کا کرزہ ان کے آخری سال میں سات ارب ڈالر کی رفتار سے بڑھا سرکلر ڈیٹ میں ساڑھے چار سو ارب کا اضافہ ہوا پھر جا کے کہیں پہ ملک کو دیوالیا کر کے کرزہ لے کے انہوں نے پانچ اشاریہ چار فیصد گروت حاصل آج ہماری پانچ اشاریہ چار فیصد گروت جو ہے وہ صرف دو ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہے آج ہماری جو پانچ اشاریہ چار فیصد گروت ہے اس کے اندر آپ ٹیکس ریونیو کی گروت دیکھیں اس کے اندر آپ ایکسپورٹ کی گروت دیکھیں ان کی پانچ اشاریہ چار فیصد گروت میں ذرے مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے تھے کیونکہ یہ پیسے خرچ رہے تھے اس گروت کے لیے مجھوئی طور پہ پانچ اشاریہ چار فیصد جو انہوں نے گروت دی اس کی حقیقت یہ تھی کہ ساڑھے سات ارب ڈالر کے کرزے بڑے پیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسار آیا ساڑھے چار سو ارب سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا جیپوں سے سارے پیسے خرج کر کے کرزے لے کے کریڈٹ کارڈ کی ساری لیمٹ پوری کر کے پھر پانچ اشاریہ چار فیصد لوگوں کو دکھاتے پھنے ہیں ہمارا پانچ اشاریہ چار فیصد ذرہ مبادلہ کے زخائر میں پانچ ارب ڈالر کا اضافہ ہوا پچھلے سال ہمارے پانچ اشاریہ چار فیصد کی گروت کے اندر سرکولر ڈیٹ کے بہاؤ میں یہ ان میں کیوں ہو حوصلہ نہیں ہے سپیکر صاحب ان میں کیوں ہو اتنا حوصلہ نہیں ہے ہم نے ان کا پاکستان سٹیڈیز کا لیکچر سنا ہے ایک گھنٹے کے لیے ان میں حوصلہ نہیں ہے چیلنج دیتی ہیں اور اب حوصلہ نہیں ہے سننے کے لیے سنے بیٹھ کے ہماری جو پانچ اشاریہ چار فیصد کی گروت ہے اس کے اندر ایکسپورٹس بڑنی ان کے پانچ سال میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئی ہماری پانچ اشاریہ چار فیصد کی گروت میں پوری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی معیشت کو اپگریٹ کیا ان کی مصنوعی گروت کے نتیجے میں ساری دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی انٹرنیشنل پریڈیٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا یہ حقیقت تھی ان کی پانچ اشاریہ چار پیصد کا جو دھونس انہوں نے دکھایا تھا پورے ملک کو دیواریہ کر دیئے اس پانچ اشاریہ چار پیصد کے خاطر آج بلومبگ یہ کہہ رہا ہے بلومبگ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان گروتھ سٹریجیکٹری پہ ہے یہ ہائی گروتھ سٹریجیکٹری پہ رہے گا ہائی ایمپلومنٹ لیول پہ لے گا آج ایکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح کووٹ سے ڈیل کیا ہے تاپ تین ملک دنیا کے جو ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے آج یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ بلومبگ کہہ رہا ہے ایکانومسٹ کہہ رہا ہے یہ ورلڈ بینک کی فیصلت ہے تینکو جی تینکو جی جی ایسر اکبار صاحب وائنڈ اپ کریں پریز میں سر بڑی معذرت کے ساتھ سر آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا پہلے آپ اٹھاری منٹ بول چکے جی سر میں آپ کو معذرت سے عرض کروں گا کہ آپ ایک سے ایک بڑا جو فیل وزیر ہے اس کا لیکچر نہ ہمیں سنایا کریں موصوف گیس ملک کو دے نہیں سکے ہمیں یہاں کیا ایکانومی بے لیکچر دے رہے ہیں وہ ایک اور صاحب ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیڈر نے خزانہ فیل کر دیا لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں سر ہمیں ایک بڑی اہم مسئلح پہ بحیث کریں یہ پاکستان سٹڈیز کا لیکچر نہیں ہے یہ پاکستان کی روح کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے حوالے سے یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں ہم پاکستان کے آئین میں پاکستان کے فیڈرل پارلیمنٹری نظام کے اندر کسی قسم کی مداخلت اور رد و بدل کو قبول نہیں کریں گے اور پاکستان کا ہر شہری اپنے اس آئین کو اور اپنے اس وفاقی پارلیمنٹری نظام کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دوار بنے گا جنابے والا مجھے بتائیے آج میں ہم سب پیٹھے ہیں یہ ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ کبھی ہوا کرتے تھے اب یہ ادھر چلے گئے ہیں ان کو چھوڑیے لیکن وہ لوگ جو اپنی اپنی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ہم نے اپنی اپنی جماعتوں میں جتنے پارلمانی لیڈر ہیں جتنے پارلمانی لیڈر ہیں آج زلفقار علی بھٹو صاحب کے دور کا جواب پیپلز پارٹی دینے کے لیے یہاں موجود ہے آج بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دو ادوار کا جواب دینے کے لیے پیپلز پارٹی یہاں موجود ہے آج نواز شریف کے پہلے دور کا جواب دینے کے لیے مسلم لیگ نون یہاں موجود ہے آج نواز شریف کے دوسرے دور کا جواب دینے کے لیے دوزار تیرہ سے اٹھارہ کا جواب دینے کے لیے یہاں پر مسلم لیگ نون موجود ہے مجھے بتائیے کہ یہ قوم فیلڈ مارشل جنرل محمد عیوب خان کے دس سال کا حساب کسے پوچھے یہ قوم چار سال جو جنرل یائیہ خان ملک کے ساتھ حادثہ کر گیا اس کا جواب کسے پوچھے صدر صاحب کے چار سالوں کا یہ قوم گیارہ سال جو جنرل زیاؤلہ کے مارشل آکے تھے ان کا جواب کسے پوچھے یہ قوم جنرل مشرف کے نو سالوں کا صدارت کا جواب کسے پوچھے جناب سپیکر یہ پاکستان کے پارلیمنٹری نظام ہے جو سیاسی جماعتوں کو اور قیادت کو عوام کے سامنے جواب دے بناتا ہے صدارتی نظام ایک ڈکٹیٹر پیدا کرتا ہے جو پاکستان کے لیے کسی بھی لحاظ سے موضوع نہیں ہے ہم ایک وفاق ہیں ہمارے چھوٹے صوبے ہیں ان کی محرومی کے پیش نظر اس قسم کی باتیں کرنا لوگوں میں آئین کے حوالے سے تجسس یا تحفظات پیدا کرنا ملک کے مفاد کے خلاف ہے اس لیے میں یہ ارز کروں گا کہ آپ اس مسئلے کے اوپر ایک ڈیبیٹ کرائیں اس مسئلے کو وانس فور آل ختم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر پاکستان کو ہم ایک تجربہ گاہ نہیں بنا سکتے جب کسی کا دل کیا ایک نئے نظام کی فارمولا پیش کر دیا آج ہمارے سے اگر دوسری قوموں نے ترقی کی ہے تو انہوں نے سیاسی استحقام کنٹینیوٹی آف پالسیز کی وجہ سے ترقی کی ہے اور ہم نے پاکستان کے اس پوٹنشل کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اگر ضائع کیا ہے تو صرف اپنی ان تجربوں کی وجہ سے کہ کبھی یہ صدارتی نظام ہے کبھی یہ نین پارلمانی نظام ہے کبھی یہ ہائیبرڈ نظام ہے پاکستان کے لیے وقت آگیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے سیاستدان پاکستان کی بیروکرسی یہ سب مل کر فیصلہ کریں کہ اس ملک کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ آئین کی سربلندی کا آئین کی عملداری کا اور آئین کے مطابق اپنے کردار کو ادا کرنے کا ہے پاکستان آج جس کرائیس میں پھینکا جا چکا ہے میں جناب سپیکر بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی لیڈر ایسا کنگ کانگ نہیں ہے جو اکیلہ ملک کو ان بہرانوں سے نکال سکے کوئی ایک پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اکیلی تنہا ملک کو ان بہرانوں سے نکال سکے کوئی ایک ادارہ اتنا طاقتور اور اہل نہیں ہے اس ملک کو ان بہرانوں سے نکال سکے آج پاکستان کو ایک کلیکٹیو ایفٹ کی ضرورت ہے ایک انکلوسیو گورننس کی ضرورت ہے ایک ایسی جمہوریت کی کہ جس کے اندر حکومت اور اپوزیشن الادہ الادہ بھی ہوں لیکن ایک جسم کے دو پئیے بن کر وہ اس نظام کو چلائیں ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر وزیر آزم اپوزیشن سے بات نہیں کر سکتا دشمن کی وہ آپ کے دفتر سے کمیٹی روم تکارمی چیف کے ساتھ نہیں آسکتا یہ طرز عمل پارلیمانی طرز عمل نہیں ہے اس کو چھوڑ کر اس ملک کے اندر ہمیں ایک ایسا طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہے جو آئین کی دیئے ہوئے سپیرٹ کے مطابق ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم نے اس ملک کو آئین کے راستے سے ہٹایا رو گردانی کی اور عوام کے ووٹ کے حق کی حرمت کو بحال نہ کیا تو جناب سپیکر پوری دنیا بھی ہماری مدد کو آ جائے وہ ہماری مدد نہیں کر سکے گی لیکن اگر ہم نے پاکستان کے عوام کے ووٹ کی حرمت کو بحال کر دیا آئین کو اپنا راستہ بنا لیا تو پوری دنیا بھی مخالف ہو جائے یہ بائیس کروڑ عوام یہ طاقت رکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین ملک انشاءاللہ بنا کے دنیا کو لکھا سکتے ہیں پوائنٹ او پرسنل ایکسپلینیشن بڑی بات ہے جی یہ اللہ کی شان ہے کہ میری نہائید قابل اعترام میری والدہ کے برابر آپا نصار فاطمہ کا صاحب زادہ آج کہہ رہا ہے کہ جنرل زیاء الحق کی رجیم کا کون جواب دے گا ہے اس فورم میں یہ جو باپ کہتے تھے جنرل زیاء الحق کو وہ جواب دیں گے جنرل زیاء الحق کی رجیم کا انہوں نے جو پاکستان سٹیڈیز کا لیکچر دیا اس میں سارا کو جنرل یایا پہ ڈال دیا جنرل ایوب پہ ڈال دیا جنرل مشرف پہ ڈال دیا جنرل زیاء کا نام ہی گول کر گئے ایسے لوگ ہیں کہ جنرل زیاء کا نام ہی گول کر گئے اور اب جب نام لیا تو کیا حیرت کی بات ہے کہ اپنا اس کے اندر اپنا جو حصہ ڈالا تھا اس کو کیا ہی نہیں جو لوگ ناتے پڑھتے رہے ان کے فنکشنز کے اوپر آج اگر وہ یہ آکے کہیں کہ جنرل زیاء الحق کی رجیم کا کون جواب دے گا یہ لوگ جو ہیں یہ تاریخ سے اتنے غافل نہیں ہیں جتنا یہ سمجھتے ہیں لوگ اس طرح کی روایتی باتوں سے اب ان کا دل بھار چکا ہے اور ہم ان کو حقیقت یاد دلاتے رہیں گے ہم ان کو حقیقت یاد دلاتے رہیں گے آج ہی اپنے ماضی سے اس طرح ہاتھ نہ دویں اور خدا کا واسطہ ہے اپنے بزرگوں کی یہ جو کیے ہیں ان سے بھی اتنے صاف سچرے طریقے سے ہاتھ نہ دویں جس طرح یہ دھوکے تھے جی ریپیو اللہ دویمنٹ